نمسکار دوستو آدمی از ویڈیو میں 125cc سیگمنٹ کے دو سپورٹی پارفل سکوٹرز ٹی ویس انٹارک 125 کے ساتھ سوزوکی ایونس 125 کو کمپیر کرنے جا رہی ہوں ٹی ویس انٹارک بولا جائے تو 125cc سیگمنٹ میں سپورٹی سکوٹرز جو ہے ان کا لیڈر کہا جا سکتا ہے ہنے حالی میں سپورٹی سکوٹرز لوگ کو کافی پسند آ رہی ہے اس لئے سوزوکی نے بھی اس بار انٹارک کے مقابلہ کرنے کے لئے اپنے ایونس 125 کو لانچ کری ہے تو میں اس ویڈیو میں بتاؤں گی کہ اس میں کون سی بیٹر ہے فیچرز زیادہ اچھے مل جاتے ہیں مائل لیجن انجن پرفارمنس کیسی ہے ریسنٹ پرائسنگ کیا ہے یہ سب کچھ تو بتاؤں گی اور بتاؤں گی یہ چلنے میں بھی کیسے ہے تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے اس کی لکس کی بات کر لیتے ہیں انٹارکس کی لکس تو آپ نے سب دیکھا ہی ہوگا راستے میں اگر دور سے بھی گاڑی نظر آ جاتی ہے تو بتا جالتا ہے کہ ہاں یہ انٹارک ہی ہے دھیر سارے ویرینٹس ہیں دھیر سارے کلر اوپشن کے ساتھ آتے ہیں بھرے بھرے گرافکس دیکھنے کو مل جاتے ہیں اس کے ٹاپ ویرینٹس جیسے کی ریس ایکسٹی ایکسپی ویرینٹس جیسے کے فرنٹ پینل کے اوپر اگر آپ دیکھے تو بہت ہی زیادہ اٹریکٹیو ایلی ڈی ڈی شیپڈ ہیڈ لیم آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے جس طریقے سے اس کی ڈی آرل سگنایٹ ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ یونیک لگتے ہیں حالی کہ اس کا جب بیس ویرینٹ ہے اس میں سمپل سا ہیڈ لیم دیا گیا ہے کلر کمبینیشن کے اگر بات کریں وہ بھی کافی یونیک ہے ٹاپ ویرینٹس پہ کمبینیشن ریڈ سلور بلاک کلر دیکھنے کو مل جاتے ہیں ایک سٹی ویرینٹ میں ایک نیون کلر کا اپشن بھی اوپشن بھی اویلیبل ہے جو کی بہت ہی زیادہ شاندار دیکھتا ہے سیٹ کو اگر آپ دیکھے تو وہ بھی اس میں آپ کو ریڈ کلر کی سٹچنگ مل جائے گی جو کافی یونیک ان سپورٹی لک اس کو پروائیڈ کرتی ہے ہینڈل بار کے اوپر ایک چھوٹے سے وائزر لگے ہوئے ہیں ٹرن انڈکیٹر جیسی کہ آپ کو پتا ہی ہے ہینڈل بار کے اوپر دیئے گئے ہیں پھر آپ سب سے بڑی بات جو ہے انڈیا کے ایک فلیگ اس میں دیا گیا ہے جو ہم انڈیاں کے دل کو چھو جاتی ہے فرنٹ پہ ہنڈرڈ بائی ایٹی کی ٹویلو انچ کی ان ریئر میں ہنڈرڈ ان ٹین بائی ایٹی کی ٹویلو انچ کی ٹیوب لیس ٹائر مل جاتے ہیں ریڈ کلر میں جو الائی ویل دی جاتی ہے اس کی ریس ایڈیشن پہ وہ کافی زیادہ سپورٹیر لوگ آپ کو دے دیتی ہے اس کی سائے پروفائل کو بھی ہو کر دیکھیں تو بہت زیادہ سپیس نہیں ہے فلوڈ بورڈ میں پھر بھی کافی ٹھیک ہے ٹیل لیم بھی کافی یونیک ہے جس طریقے سے اگنایٹ ہوتی ہے گلو کرتی ہے وہ کافی اچھا لگتا ہے اے کرافٹ انسپائر ڈیزائن یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتی ہے ترن انڈیکیرز بائک کے پیٹر میں دیے ہوئے ہیں جیسے کہ یہ سپرٹ یونیٹ ہے جیسے کہ آپ دیکھیں سکتے ہیں اب ایونیس کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت سارے جھلک انٹرک کے مل جاتی ہے لیکن پھر بھی سٹائلین کافی الگ ہے ہیڈ لائم کا پیٹرن بھی انٹرک سے کافی ملتا جلتا ہے لیکن اس کی ایلی ڈی ہیڈ لائم جیسے گلو کرتا ہے وہ گلو کر پیٹرن کافی ڈیسرن ہے انٹرک سے ڈبل ٹون کلر اوپشن اس میں آپ کو مل جائیں گے دیکھنے کو اس میں ایک ریز ویریانٹ آتی ہے جو متالک گلو کلر میں آپ کو مل جاتی ہے بہت سارے سزوکی کے بیجنگ ان گرافکس کے ساتھ اس کی بھی ہینڈل بار کے اوپر ہی ترن انڈیکیٹر دیا ہوا ہے چھوٹا سا وائزر دیا گیا ہے جو کہ تھوڑا سا بڑا ہے ان کمپیرزن تو انٹرک اس کے اوپر دیا گیا ہے سزوکی کا بیجنگ اگر آپ اس کی ویلز کو دیکھیں تو الوائی ویل کا اوپشن یہاں میں ملتا ہے فرنٹ پہ 90x90 کے 12 ونچ کا ٹیو بلیس ٹائر مل جاتے ہیں ریئر میں تھوڑا سا کم سائز کا ٹائر ملتا ہے 90x100 کے 10 ونچ کا ٹیو بلیس ٹائر مل جاتی ہے جس کی کہہ سکتے کہ میجر ڈیفرنس ہے اس کا انٹرک کے ساتھ کچھ لوگوں کو یہ چیز شاید پسند بھی نہیں ہے کیونکہ سزوکی نے بہت دنوں سے ہو گیا ہے کہ 10 انچ کا ٹائر پروائیڈ کر رہے ہیں جہاں پہ انٹرک یا انٹرک یا انٹرک کی سکوٹر سے اس میں 12 انچ کا ٹائر ریئر میں مل جاتی ہے سائیڈ پروفائل اگر آپ دیکھیں تو کافی زیادہ اچھی ہے سٹائلیس ہے فلور بورڈ میں بھی سپیس کافی زیادہ اچھے ماترہ میں مل جاتی ہے اس کی تیل لیم میں سپلیٹ تیل لیم دیکھنے کو مل جاتی ہے سٹائل لیم کافی شائنی ہے اٹرکٹیو ہے انٹرک جیسا ہی ہے بائک کے پیٹن میں اس کو دیے گئے ہیں باری پینل میں ایویس ایویس کی 3D بیجنگ دیکھنے کو آپ کو مل جاتی ہے ایویس 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 دونوں میں ہی ایویس ایویس دونوں میں ہی ایویس دونوں میں ہی ایک سیمیلر پیٹن کے ایکسٹرنل فیلد فیلنگ دیکھنے کو مل جاتی ہے وہ سیمیلریٹیز تو کافی ہے پھر بھی دونوں میں ایک یونیک آئیڈینٹی ضرور رکھی ہے کمپنیز نے ایویس کا جو ایگزاوسٹ ہے وہ نورمل سکوٹر جیسا ہی ہے این ایگزاوسٹ نوٹ کو اگر نوٹس کرا جائے تو وہ بھی نورمل سکوٹر جیسا ہی لگتا ہے لیکن انٹرک بھی اگر بات کرے تو اس کا ایگزاوسٹ دیکھنے میں بھی تھوڑا سا سکوٹیر ہے ڈیفرنٹ ہے یونیک ہے این ایس کا ایگزاوسٹ نوٹ یہ بلکل ایک موٹر سائیکل کے طرح ساؤنڈ کرتی ہے it just feels like a motorcycle یہ ایک ڈیفرنٹ تو ضرور ہے دوستو فیچرز کو اگر آپ دیکھیں تو ایویس کے لیفٹ سوچ بار میں صرف ہائی اور لو بیم کا ہی سوچ بار دیا گیا ہے کوئی پاس لائٹ نہیں دی گئی ہے یہ میجر ڈسپوائنٹنگ فیچر ہے میرے خیال سے اور یہ ترن انڈکیٹر اور ہونڈ اس سائیڈ میں مل جاتی ہے جو کہ کافی بیسک لگتا ہے بریک لاک مل جاتا ہے لیفٹ سائیڈ میں رائٹ سوچ بار میں دیکھیں گے تو کل سوچ اینڈ سٹارٹر آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ سیم بٹن میں ایمڈیڈ ہے ان ٹاک اس ماملے میں کافی بیٹر ہے اس میں لیفٹ بار میں ہائی اور لو بیم کے ساتھ فاس لائٹ بھی مل جاتی ہے الگ سوچ کے طور سے مل جاتی ہے ترن انڈکیٹرز کافی یونیک پیٹرن میں دیئے گئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہارن کا سوچ یہاں بھی لیفٹ میں بریک لاکھ دیا جاتا ہے جو کہ کافی بٹر ہے اور کنوینیٹ ہے اس کمپیرد تو ایمڈیس رائٹ سوچ بار میں انجن کل کا سوچ الگ سے مل جاتے ہیں ہائزرڈ وارنگ کے لیے ایک سوچ ہے اور فائنل لیچے آپ کو سٹارٹ بٹن دیکھنے کو مل جاتی ہے اور رائیڈن موڈ آپ کو مل جاتی ہے یہاں بھی سیم بٹن پہ جسے کہ آپ اپکے اکورنگلی اس کی موڈ کو چینج کر سکتے ہیں جس میں آپ کو دو موڈز مل جاتے ہیں ریس موڈ اور سٹریٹ موڈ دیکھیں دوستو اوورال فیچرز جو ہے جیسے کہ آپ کو پتائی ہے کہ ٹی ویس، انٹرک اور ایوانس دونوں میں ہی LED head and tell them setup, external alert, field filling boot space, digital instrument cluster جہاں Bluetooth connectivity جس میں call and message alert کے فیچرز turn by turn navigation کے فیچرز بھی مل جاتی ہے لیکن اس میں ڈیفرنس بھی ہے ایوانس میں navigation arrows میں ہے جو انٹرک کے test quest navigation میں سے زیادہ convenient ہے easily آپ کو arrows دیکھتے ہیں اور آپ کو accordingly کام کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے جہاں کے انٹرک میں آپ کو پڑھنا پڑتا ہے تو اس میں تھوڑا سا time ضرور لگ جاتی ہے ساتھ ہی میں ایوانس میں اگر navigation کو بند کر دیا جائے تو instrument cluster suddenly blank ہو جاتی ہے صرف speed ہی دکھاتا ہے جو کافی awkward لگتی ہے عجیب لگتا ہے ایک اور چیز ہے جو میں بتانا چاہوں گی کہ turn down point بھی آپ کہہ سکتے ہیں اسے کی ایوانس میں multifunctional کی جو ہے جو سب کچھ operate کرتا ہے لیکن اس کا جو field filling ہے وہ اس کے 11 operate نہیں ہوتے اس field filling کو open کرنے کے لیے آپ کو کیز پیچھے سائیڈ میں لگانے پڑتے ہیں جیسا کہ آپ کو انٹرک میں بھی کرنا پڑتا ہے تو یہ تھوڑا سا عجیب فیچر ضرور ہے لیکن ایوانس میں advantageous بھی ہے اس کے front پہ two storage box آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے جس میں اسے ایک covered ہے جس میں آپ کو USB charging port مل جاتی ہے جس میں آپ اپنے device وغیرہ charge کر سکتے ہیں اور اس کو رکھ بھی سکتے ہیں covered طریقے سے اور دوسرے pocket جو ہے جو کہ open ہے اس میں آپ ایک لیٹر کے bottle آرام سے fit کر سکتے ہیں حالانکہ انٹرک میں front میں کوئی ایسا glove box نہیں دیے جاتے ہیں لیکن اس کا USB charging port جو ہے وہ boot space کے نیچے آپ کو مل جاتی ہے avenice میں انٹرک کے comparison میں larger boot space بھی ملتا ہے جس میں بڑے سائز کے helmet کو آپ آرام سے fit کرا سکتے ہیں لیکن انٹرک کے boot space تھوڑے سے چھوٹے ہیں اس میں medium to small size fit آ سکتے لیکن larger size کے helmet fit نہیں آ سکتی تو utility کے معاملے میں avenice آگے رہ جاتی ہے مگر انٹرک میں ladies foot rest جو ہے وہ ایسے ہی آتی ہے لیکن avenice میں تو avenice کی fuel efficiency انٹرک سے کافی بیٹر ہے 50 to 55 کے average avenice سے آپ expect کری سکتے ہیں لیکن اس میں 5.2 liter کی fuel tank بھی دیے جاتے ہیں 1.3 liter کے reserve کے ساتھ انٹرک کی average تھوڑا سا کم آتے ہیں قریبن 40 to 42 یا 45 maximum expect کر سکتے ہیں لیکن اس میں largest fuel capacity 5.8 لیٹر کی fuel tank 1 لیٹر کے reserve کے ساتھ آپ کو ملتا ہے تو theoretically انٹرک کی usable range زیادہ آجاتے ہیں لیکن ایک چیز جو avenice کی سب سے بڑی advantage ہے وہ ہے اس کی انجن refinement انٹرک قریبن 50 کے speed میں ہی آپ کو وائیبریشن دینے لگتی ہے بھلے ہی اس کے exhaust note سننے میں دمدار لگتی ہے لیکن long ride میں یہ monotonous speed آپ ہو دے سکتے دوسری طرف avenice me suzuki other 125 cc scooters جیسے برمین street ہو گئی access ہو گئی ان سبھی کی طرح engine refinement کا بھی لیٹ تاریف ہے جس کے واجہ سے 50 تک چھوڑ ایک دم top speed میں بھی اس کی floor board یا mirrors پہ تھوڑے بہت vibration آپ کو مل سکتی ہے otherwise گاڑی ایک دم smooth رہتی ہے مطلب performance کے معاملے میں ان tork winner ہے پھر بھی avenice کو ہم ignore بلکل نہیں کر سکتے یہ بھی برابر کی ٹکر دیتی ہے and engine refinement کی بات لیکن ok ڈائپ س لیکن سب سے اچھی بات ہے ان tork کی seat height کم ہے avenice کے comparison میں and width دونوں کا almost سیمی ہے جیسے کہ shorter riders میری طرح ہوگے تو ان کے لئے avenice سے زیادہ ان tork comfortable ہوگا seat quality بہت بڑی رکھے گئے ہیں handle کا cushioning ہے وہ تھوڑا سا thicker side میں ہے اب avenice کی طرف آتے ہیں اس کی جو handle کی level ہے وہ تھوڑی سی اونچی ہے floor board کافی زیادہ spacious ہے so overall taller riders کے لئے avenice کی comfort بہت زیادہ اچھی ہونے والی ہے ان tork کے comparison میں اس seat کی جو cushioning ہے لیکن ٹھوڑا riders کے لئے ان tork better option ہے avenice کے comparison میں پرائز کو دیکھ لیا جائے تو یہاں بھی avenice اور ان tork میں کچھ خاص فرق نہیں ہے سوزوکی avenice کی price start مطلب ایک شورم پرائز start ہوتی ہے 87,800 روپیز جو قریبن 3,400 روپیز cost لیر ہے tvs ان tork کے comparison میں tvs ان tork کے base model جہے وہ لگ بھا 84,300 روپیز سے start ہو جاتے ہیں avenice کی top model یعنی ki suzuki moto gp technology 2023 race edition کے شورم پرائز 92,300 روپیز ان tork top model xt variant 1.04 lakh and race xp variant 96,400 روپیز تو جیسے آپ نے دیکھا کہ suzuki avenice پہ لگ بھگ ہر وہ خوبیا ہے جو ان tork میں مل جاتی ہے ساتھ ہی میں اپنے کچھ practical and convenient features and comfortable ride quality کے لیے یہ ایک اچھا all round scooter بھی کہلا جا سکتا ہے لیکن اگر آپ کا دھیان daily commute کے ساتھ ساتھ riding میں بھی ہے اور آپ کو ثوڑا سے زیادہ features and power پسند ہے تو آپ tvs and tork کو بھی choose کر سکتے ہیں